ناظرین آدھاب میں شریع آسیر آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں سیاست ٹی وی کے سپیشل پروگرام ریویو آف نیوز پیپر میں سیاست آپ کے لیے لے کر آیا ہے اکباز سے لیٹیڈ ایک ایسا پروگرام جس میں ہم آپ کو آج کی اخبارات کی اہم خبروں کے بارے میں بتائیں گے اس میں لوکل نیشنل اور انٹرنیشنل خبروں پر ڈسکشن کریں گے اور آپ کو اہم خبروں کی جان کری دیں گے ہم اس پروگرام میں ہر امپورٹن خبر پروشنی اٹھانیں گے چاہے وہ لوکل ہو نیشنل ہو یا پھر انٹرنیشنل اس پروگرام میں ہر خبر کی تیہ تک جائیں گے کیونکہ کچھ خبر اخبار کی میں سرخیاں بن کر رہ جاتی ہیں یا پھر ٹی وی پر ان کو صرف دو منٹ کا ہی وقت پل پاتا ہے لیکن ہم آپ کو ان خبروں کے بارے میں تفسیر سے بتائیں گے اسے ایک ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھی شاہد امیر شاہد آپ کا خیر مقدم ہے شاہی سب سے پہلی خبر جو اس وقت ہم جس طرح سے لیتے ہیں کہ سب سے پہلے لوکل خبر کو اٹھاتے ہیں لوکل خبر جو ہوتی ہے وہ آج کے تیلنگانہ کے اخباروں میں چاہے وہ اردو کا اخبار ہو ہندی کا اخبار ہو یا انگلیش کا اخبار ہو اس میں لی جاتی ہے اسی خبر کو اٹھاتے ہیں کہ سب سے پہلی خبر جو ہے کہ یو پی کے سنبھل کی شاہی مسجد کا جو وہ چلا ہے معاملہ چلا ہے وہ کافی طول پکڑتا جا رہا ہے ہیدر آباز سانسد اور ایم آئی ایم چیف اسید او ایسی نے بیس پر ایک بیان دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ بابری مسجد کے فیصلوں نے ہندوط و گروپ کو پورے ہندوستان میں اور زیادہ مسجدوں کو نشانہ بنانے کے لیے کیا بولتا ہے پروساہیت کیا ہے مطلب ان کا کہنا ہے کہ بابری مسجد کا جو فیصلہ آیا تھا جو رام مندر کے پخش پر فیصلہ گیا تھا اس کے بعد سے جو ہندوط و گروپ ہے اس نے کہیں نہ کہیں اور جو ہندوستان کے مسجدیں ہیں اس کو بھی یہ مطلب کیا بولتے ہیں اس کو جو وہ کرتے ہیں کہ اس کے نیچے مندر تھا مندر توڑ کے مسجد بنائی گئی ان سب چیزوں کے لیے لوگوں کو پروساہیت کیا اس کو لے کر کہ انہوں نے کافی ساری کیا بولتے ہیں ٹوئٹ کیے ہیں کل اور ان ٹوئٹس میں انہوں نے سب سے زیادہ فوکس بابری مسجد کے اس فیصلے پہ کی ہے جو فیصلہ دیا گیا تھا اس کے بعد یہ بھی دیکھا جا رہا ہے شاہد کہ ہر دو مہینے پہ یا تین مہینے پہ کوئی نہ کوئی لیڈر بی جے پی کا ایک ایسا بیان دے دیتا ہے کہ فلان جگہ پہ جو مسجد ہے اس کے نیچے مندر تھا یا پھر کچھ کیا بولتے ہیں وکیلز ہیں جو یوپی سرکار کے وکیل ہیں جو کیا بولتے ہیں گیانواپی اور ان سب چیزوں پہ وہ کرتے ہیں عدالت میں وہ ڈالتے ہیں نوٹیس وہ بھی یہ بول دیتے ہیں کہ ہم نے اس پہ وہ ڈال دیا ہے اب یہ ہوگا تو اسے کیا دیش کے حالات جو ہیں اس وقت اس میں جو مسجد ہیں یا پھر کوئی بھی دھارمک اسطحل ہے اس کو اس طرح سے نشانہ بنانا یہ صحیح ہے دیکھیں اگر ہم اتر پردیش کے جو ابھی سنبھل کا معاملہ جو سامنے آیا ہے اگر اس کا ذکر کیا جائے تو ایسا کہا جا رہا ہے کہ جو آدیش ہیں جو ابھی سرویچ چلے ہیں اس لئے مہور بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ایسا ہم نے وہاں خود جو سانسد ہیں وہ کہہ رہے ہیں اگر ہم سنبھل جلے کی سنبھل کا جو مسجد ساہی مسجد ہے اگر اس کی ہم بات کریں تو وہاں پہ ابھی جو اویسی نے کہا اس کے ساتھ اس کا بھی انہوں نے زیر کیا تھا کہ جیسے باوری مسجد اور کاشی موثورہ رہا کہ ویسے اسی روڈ میپ پہ اب یہاں تک یہ بات پہنچ گئی ہے اور اسی کے ساتھ اویسی نے سرکار پر تیکھے سوال کی یہ حملے کیے اگر ہم ساہی مسجد وہاں کی جو ساہی مسجد ہے اگر اس پہ ہم گوھر کریں تو جو ہندو مانیتہ ہے اس کی حساب سے ان کا جو کہنا ہے کہ یہاں پہ ہریئر مندر تھا کیونکہ دیکھا کہا یہ جاتا ہے کہ بابر نے کئی مندروں کو توڑ کر مسجد بنایا یہ کہنا ہے ان کا یہ ان کا کہنا ہے اب اسی طرح کو پکڑتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ بھی اس میں جو شاہی مسجد ہے یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ یہاں پہ جو پہلے ہریئر مندر ہوا کرتا تھا اس کو توڑ کر بابر نے بنایا اور ہندو مانیتہ کے نصار ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو کلکی ہے وہ یہی پہ اوتار لینے والے ہیں وہ اگر مسلم پکش کی بات کرے تو مسلم پکش کا یہ کہنا ہے کہ سنبھل کا یہ شاہی مسجد ہے کافی سالوں سے چلتے آرہا اور یہاں کی یہ آنوان نشان ہے وہی اگر وہاں کے سانسط کے بات کرے تو سانسط جیار رحمان نے کہا ہے کہ مسجد تھی ہے اور رہے گی اسی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو 1991 میں سروچ نیالے نے جو آدیش دیا تھا اس کے حساب سے جو 1947 سے جو مسجد تھی یا جو دھارمی گستل تھے وہ جہاں ہیں وہ ایسے ہی رہیں گے لیکن اب جس طرح سے یہ معاملے طول پکڑایا جا رہا ہے جس طرح سے یہ سب چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو دیش کا جو بھائچارگی ہے جو ماحول ہے اس کو خراب کرنے کے کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ دیکھا گیا ہے جب سبابری مسجد کا معاملہ طول پکڑا اس کے بعد سے جو ابھی اس کے فیصلے آئے ہیں اس کے بعد اب جو کاش موطورہ ہے اس کا بیواد چل رہا ہے اور اسی کے ساتھ اب جس طرح سے سنبھل کا جو شاہی مسجد ہے اس کا جو بیواد بڑھا اور جو وہاں کے سانسد ہیں جیہاور رحمان انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو یہاں پہ معاملے کلیٹ کیا جارہے ہیں جو خڑے کیا جارہے ہیں صرف ایک طول پکڑانے کوشش کی جارہی ہے اسی کے ساتھ ویسی نے اس بات کا بھی تنج کسا کہ کیسے وہاں پہ ایک دن میں سنوائی ہوتی ہے اور سنوائی کے بعد اس کے طرح آدیش بھی دی دی جاتے ہیں سروے کے لیے اور سروے بھی ایک دن کا اندر ہو جاتی ہے اگر ایسی جو پرشاسن ہے جو قانون میں ویستہ اگر ایسے کسی اور معاملے میں کام کریں تو ساید ایسے جو دیش میں لگتار معاملے بڑھ رہے ہیں وہ نہ ہو لیکن ابھی جس طرح سے شاہی مسجد کا معاملہ سامنے آیا ہے اور وہاں کے جو سانسد ہیں انہوں نے 1991 جو 1991 اکٹ ہے اس کا حوالہ دیا ہے اور ابھی جو اس میں سروے کیا گیا ہے تو یہ بھی سوال کھڑا ہوتا ہے کہ آخر کار ایسے اور کتنے مسجد ہیں جس پر جو ہندو سنگھنٹھا میں یا پھر ایسے جو لگتار دعوے کی جا رہے ہیں یہ کب تھمنے کے نام لیں گے اگر آپ نے یہاں لوکل نیوز کی بات کی اگر یہاں پر ہم ہیدر آباد کی بات کریں تو یہاں پر بھی چار میندر کے بغر میں جو مندر رکھا گیا ہے جو وہاں پر مورتی ہے اس کے جو اب جو دائرہ وہ لگتار دھرے دھرے بڑھتے جا رہا ہے اور ایسا ہم نے یہ سوشل میڈیا پر لگتار یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ وہاں پر جو ستھان تھے وہ پہلے کچھ نہیں تھا جو پرانے جو فوٹوز وغیرہ جو شیئر کیے جا رہا ہے سوشل میڈیا پر اس میں یہ دکھا جا رہا ہے کہ چار میندر کے آس پاس کوئی ایسے چیز نہیں ہے نہ کوئی دھارمی گستل ہے نہ کوئی دوسری بیلڈنگ ہے لیکن اب جس طرح سے اس کا چار خمبہ ہے وہاں پر ایک خمبے کے بغل میں پہلے چھوٹا سا مندر کا ٹکڑا رکھا جاتا ہے پھر اب اس کا جو دائرہ بڑھ رہا ہے تو سوشل میڈیا پر یا پھر آسانی لوگوں کا کہنا ہے کہ آنے والے وقت میں چار میندر کا جو معاملہ ہے اس کو لے کر بھی ہیدر آباد میں تلنگانہ میں کافی بڑی یہاں پہ ماحول بگڑ سکتی ہے اور تناہت پن ہو سکتی ہے بلکل جس طرح سے آپ نے ابھی جو کیا بولتا چار میندر پر جو مزید مندر ہے اس کا جو آپ نے ذکر کیا ہے تو چار میندر کے جو مندر ہے اس میں ابھی حال ہی میں دیپاولی کے سمیں میں ایک رام مندر نوما ایک ایسا بنایا گیا تھا جس کے بعد وہ زیادہ لوگوں کے سرکھیوں میں آیا اور اس کے بعد یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس مندر کی وجہ سے اب آگے چل کے کچھ سالوں کے بعد شاید یہاں پہ بھی اس طرح کی چیزیں اتبان ہو جو اور جگہ ہو رہی جس طرح سے ابھی ہم بات کریں سنبھل کے بات کریں کاشی مطورہ کے بات سامنے آ رہی ہے کاشی مطورہ کے بات کریں یا پریان واپی کی بات کریں ان سب جگہوں پہ بھی اسی طرح سے چیزیں شروع ہوئی ہیں اور جس طرح ابھی آپ نے بولا چار منار کا ذکر کیا ہے تو یہ بھی کہیں نہ کہیں کانٹروورسی آگے چل کے پیدا ہو سکتی اس میں بھی کچھ ایسی چیزیں سامنے آ سکتی ہیں جس کو لے کر کے دیش میں یا پھر ہیدر آباد میں کہیں نہ کہیں کچھ منمٹا ہو سکتے ہیں سوال یہ بھی کھڑا ہوتا ہے کہ جس طرح سے بوتر پردیش کا معاملہ سامنے آیا تلنگانہ کے اگر ہم بات کریں تو جس طرح سے چار منار کا معاملہ بھی سامنے آ رہا اور وہاں پہ جو دائرہ بڑھ رہا تو ابھی وقت رہتی ہوئے اگر یہاں کے گورنمنٹ یا پھر یہاں کی پولٹیسین وہ اگر ابھی اس پر ایکشن نہیں لیتے ہیں تو پھر آنے والا وقت میں اگر تناؤ پیدا ہو تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا لیکن جس طرح سے حسد دنویسی صاحب نے اس مسجد پہ بولا ہے شاہی مسجد پہ ابھی تک ان کی طرف سے اس کو لے کر کے کوئی بیان سامنے نہیں آیا کیونکہ ابھی حال ہی میں ان کا جو فیسٹیول سمپن ہو آئے اس میں اس مسجد کو بلکل رام مندر کی طرح سے اس کو سجایا گیا تھا اس کے بعد ان کا کوئی بیان سامنے نہیں ہے اس پر کیا کریں اگر اسد دنویسی کی بات کریں تو اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ تلنگانہ حدراباد ہے ان معاملوں کو چھوڑ کر باہر جو ہوتے ہیں کچھ بھی دھارمک معاملے ہو کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں اس پر خلے طور پر بے باقی سے اپنی بات رکھتے ہیں لیکن اگر ہم چار منار کی بات کریں وہاں پہ جس طرح سے مندر کا جو دائرہ بڑھ رہا ہے اس کو لے کر اسد دنویسی پر کئی طرح کے سوال کھڑے کیے جارہے ہیں اور یہ سوال خود یہاں کی جو عام ناغرک ہے یا پھر جو ان سب چیزوں کو دیکھ رہے ہیں وہ سوال کر رہے ہیں کہ آخر کا رسودین اویسی کی چپے اس پر کیوں ہے کیا وہ تلنگانہ گورمنٹ کی بات کریں یا پھر وہاں پہ جس طرح سبی مندر کے دائرہ بڑھ رہا ہے آنے والے وقت میں اگر یہ سمپردائک حنصہ جب لے لے گا جب اس روح میں یہ اختیار کر لے گا تب کیا یہاں کے جو سانساد رسودین اویسی جو دوسرے معاملوں میں لگتار بیانباجی کرتے ہیں بولتے ہیں اس وقت کے یہ انتظار کر رہے ہیں بلکل جس طرح سے یہ ان کی کانسٹیونسی میں آتا ہے ایم پی ہیں وہاں سے ہیدر آباد میں اور ہیدر آباد میں پرانے ہیدر آباد میں چیزیں آتی ہیں اس پر انہیں بات کرنی چاہے اس پر بولنا چاہے لیکن اسی بیچ اب جو خبر ہے وہ مہاراشترہ سے کہ مہاراشترہ میں اس بار پچھلی بار سے زیادہ اتصال دیکھنے کملا دو سو اٹھاسی سیٹو پر جو بڑے ہیں چار پرسنٹ یہ کہیں نہ کہیں وہاں کی جو اس وقت سطح میں کیا بولتے ہیں جو پارٹی تھی سطح میں سوری جس کے شندے تھے شندے جس کے مکھ منتری تھے مہاریوتی اس کو لے کر کے کہیں نہ کہیں ایک ٹینشن پیدا کر رہی ہے مہاریوتی میں وہی ایم بی اے جو ہے وہ کیا دوبارہ سطح میں آ پائے گی یہ چیزیں تیز ساری کو ہی پدا چلیں گے لیکن اس بیچ جو بھی ایکزیٹ پول سامنے آ رہے ہیں ان میں سے مطلب کچھ ایسے بھی ایکزیٹ پول ہیں جس میں وہاں پہ ایم وے کے سرکار بنتی نظر آ رہی ہے لیکن اسی بیچ ایک خبر اور سامنے آئی ہے کل کی جیسے ہی الیکشن سمپن ہوا ووٹنگ دینے کے بعد وہاں کے ڈیپ ٹی سی ایم دیوین فرنویس انہوں نے ریس ایس پر مک موہن بھاگوات سے ملاقات کی اور موہن بھاگوات سے ملاقات ایسے سمیہ میں کی جا رہی ہے جس وقت ایکزیٹ پول سامنے آئے ہیں اور وہاں پہ ان کی کیا بولتے ہیں یہ والا جو گھٹ بندہ نے مہایوتی کا اس کی سرکار بننے کے تو کہیں وہ خود مکہ مندری بننے کے لیے وہاں سورس کے طور پہ وہاں بات کرنے تو نہیں گئے دیکھیں اگر ہم مہاراشت اور جھارکھنڈ کی بات کرے تو جھارکھنڈ میں اگر ووٹ پرسنٹ کی بات کرے تو وہاں پہ جو پہلا فیش ہوا تھا جھارکھنڈ میں وہاں پہ سکسٹی سکس پوائنٹ سکس فائیپ پرسنٹ وہاں پہ ووٹنگ ہوئے تھے اور اس میں سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس بار کے ووٹنگ میں مہلاؤں نے زیادہ بھاگیداری لی ہے وہی دوہزر انیس قطولہ میں بتائی جا رہی ہے کہ وہاں پہ اس بار زیادہ ووٹنگ کی گئی ہے وہی اگر 38 سیٹوں پہ جو دوسرچرن کی ووٹنگ ہوئی ہے جو کل ہوئی ہے اس کے اگر ہم بات کرے تو اس میں 68.45 ووٹنگ ہوئی ہے وہی اگر مہاراشترہ کی بات کی جائے تو مہاراشترہ میں پہلے فیش میں سارے 288 سیٹوں پہ مددان ہو چکے ہیں اور اس میں جو ہے 65.11 پرسنٹ جو ہے الیکشن کمیسن اس کے ویب سائٹ کے مطابق وہاں پہ اتنے مددان ہوئے ہیں لیکن وہی مہاراشترہ اور جھارکھن کی تلنا کی جا رہی ہے تو جھارکھن میں جہاں لگتار ووٹنگ پرسنٹ زیادہ ہوئے ہیں اور اس بار چار فیشدی جھارکھن میں ووٹنگ کا مطلب یہ بتاتا ہے کہ وہاں پہ جو لوگوں کی ایسوس تھے وہ ہیں اور لوگوں نے جھارکھن میں بڑھ چڑھ کر اس میں بھاگداری لیے لیکن وہی مہاراشترہ کی بات کرتے ہیں وہ یہاں پر قریب دو یا تین بجے تک مددان تھوڑی دھیمی گتی سے چل رہی تھی لیکن شام کے وقت مددان بڑھا اور یہاں پہ ابھی جو مہاراشترے میں آنکڑ جو بتایا آ رہا اس میں یہی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ کچھ ایجٹ پورٹز ہو ہیں وہ وہاں پہ انڈیا کے گورنمنٹ بناتے ہوئے دکھ رہے ہیں وہاں پہ ایک آسے سیٹوں میں فورٹی ون سیٹیں چاہیے وہاں پہ سرکار بنانے کیلئے لیکن ابھی کوئی بھی یہ بہمت کا آنکڑا پار نہیں کر پا رہا ہے لیکن اسی کے ساتھ ابھی آپ نے جو مہاراشترہ کا ذکر کیا کہ رسیس کے جو پرموک ہے موہن بھاگوات اس سے جو مہاراشترہ کے پورو ڈپٹیس سی ایم ہے دیون فنڈویس انہوں نے ملقات کی ہے اور اس ملقات کے کئی معنی نکالے جا رہے ہیں لیکن ان کے طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے رسیس نے پوری سکری روپ سے یہاں پہ بھاگداری دی ہے تو اس سلسلے میں یہ بیٹھکی ہوئی ہے لیکن جس طرح سے دیون فنڈویس خود اکیلے جا کے جو ناکپور میں ان کا مکھیال ہے وہاں پر ملے تو اس سے ایسا لگتا نہیں کہ یہ معاملے کچھ اور ہیں یہ سابطہ اور پیسے باتیں نظر آ رہے ہیں کہ جو اگلا مکھمنٹری سی ایم کا جو چہرہ کون ہوگا کیونکہ دیکھا گیا کہ الیکشن کے درمیان جو ایک ناشندے تھے انہوں نے سابطہ اور پیئے کہا دیئے تھا کہ ہم سی ایم پت کے ریس میں نہیں ہیں لیکن ابھی جس طرح سے دیون فنڈویس جا کر موہن بھاگوست سے ملے ہیں تو اس کے یہی قیاس لگایا جا رہا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ جو اندر جو بند کمروں میں بات ہوئی ہو تو یہ شاید سی ایم فیس کو لے کر باتیں چلی ہو کیونکہ الیکشن سے ٹھیک دو دن پہلے دیکھا گیا تھا کہ انہی کی ایک نیتہ تھے ان کا ویڈیو کافی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرن کس طرح سے ہوا کہ جو دوسرا پخش تھا انہوں نے یہ کلیم کیا تھا کہ الیکشن سے دو دن پہلے ہوتل کے اندر یہ پیسے باتنے گئے تھے اس میں ایک ڈائری بھی برامت کی گئی حالانکہ جب معاملہ طول پکڑا تو الیکشن کمیشن نے اس پہ آپننگ گائر لائن جارے کی انہوں نے اس معاملے کو سنگیان ملیا لیکن جو ایک لال کلڑ کی ڈائری دکھائی گئی تو اس میں بتا جارہا تھا قریب کچھ پانچ کروڑ کے رقم جو بتا جارہا تھے کہ کیسے وہ باتے گئے ہیں لیکن وہی اس پخش کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو بھنک ملی وہ بی جی پی کے اندر کی گھٹوں کے نتاؤں نے دیا تھا اس کے پاس اچھا پیماری ہوئی اور وہاں پہ جو ویڈیوز فوٹوز ہمارے سامنے آئے لیکن وہی کچھ جنکاروں کا ماننا ہے کہ جو وینو تاوڑے ہیں ان کی مہاراشتہ میں ایک اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور پیچھلے کچھ معاملوں میں یہ بھی لگتار سی ایم پت کے فیس میں رہے ہیں لیکن وہی لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ دیویند فنڈ نویس اور وینو تاوڑے کے بیچ سب کچھ ٹھیک نہیں چلتا ہے اور کئی ایسے چہرے ہیں جس چہرے کو دیویند فنڈ نویس نے دبا کر رکھ دیا ہے سی ایم فیس کو لے کر اور انہی میں سے ایک چہرے یہ وینو تاوڑے مانے جاتے ہیں تو اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ جس طرح سے جو پکش نے اس معاملے کو پکڑا کہ ان کو جس نے بی جے پی کے طرف سے اگر سوچنا دیا تو کیا الیکشن سے پہلے جو وینو تاوڑے ہیں ان کے فیس کو بگاڑنے کے لیے سارے معاملے کریٹ کیے گئے کہ اس سے ان کا چہرہ خراب ہو اور آنے والے وقت میں اگر مہاراشتہ میں بی جے پی کے گورنمنٹ بنتی ہے تو اس درمیان وینو تاوڑے ہیں وہ سی ایم فرس کو لے کر دعویداری نہ کریں اور ابھی جس طرح سے دیویند فنڈ نویس آر ایسے سے مہن بھاگوست ملے ہیں تو ایسے قیاس لگایا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر آر ایسے سے پرموک اگر وہاں پہ مہاراشتہ میں اگر بی جے پی گورنمنٹ بنتی ہے اور دیویند فنڈ نویس اگر آر ایسے سے پرموک موہن بھاگوست سے بات چیت کرنے میں کامیاب رہتے ہیں اور اگر دیویند فنڈ نویس کے معاملے میں اگر یہ پیروی کرے موہن بھاگوست تو شاید مجھے نہیں لگتا کہ ان کی پیروی بیکار جائے بلکل جس طرح سے آپ نے بات کی کہ مہاراشتہ میں جو بھی چیزیں سامنے آئی ہیں وینو تاورے ہوں یا پھر سنجین اروپم کے بھی گاڑی سے کچھ کیش برامت کیا گیا تھا ان کی نوہ کڑی ہوئی تھی اس پہ بی جے پی نے کوئی بھی ایکشن نہیں لیا اس پہ بی جے پی لیڈرز نے یہی کہا ہے کہ وہ ایک ایسے ہی پھسا دیا گیا الیکشن کے دوران لیکن وہی جب سپریہ سولے کی بات آتی تو پی جے پی اتنی ساری پریس کانفرنس کرتی ہے دلی میں بیٹھے نیتہ پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ ان کا جو ہے کرپٹو کرنسی میں ان کا کیا بولتے ہیں بھومکہ ہے یہ وہ وغیرہ وغیرہ لیکن اسی بیٹھ اگر ہم جھارکھن کی بات کریں جھارکھن میں اس بات جو چنا ہوا ہے جھارکھن میں بی جے پی نے مرچہ سنبھالا تھا اور بی جے پی نے وہاں پہ بیٹی ماتی اور گھسپیڈی پر مددہ بنایا اور اس پہ زیادہ فوکس کیا تھا لیکن وہاں کے ابھی جو ایکجیٹ پول سامنے آپ نے بتایا جس طرح آئے ہیں کہ وہاں پہ کسی کو بھی سرطہ ملتی دیکھ نہیں رہی ہے وہاں پہ معاملات ایسے ہی ابھی چل رہے ہیں کہ اس کے بعد شاید گڑ بندن کو تھوڑا اور ایکٹی ہونا پڑے گا اور وہاں پہ بھی الائنس بنایا جائے اگر اگر ایکجیٹ پول کی بات کی جائے تو دیکھا گیا کہ پیچھلے کچھ جناؤں میں جو ایکجیٹ پول ہیں وہ ساب طور پر اپنے جو پہلے جو اس پہ بھروسہ جتائے جاتے تھے جو امیدی تھی وہ اب نہیں رہی دیکھا گیا کہ جھارکھنڈ کے حریانہ کالیکشن میں بھی کیسے ایکجیٹ پول جو ہے وہ کانوریس کو بڑا دکھا رہے تھے لیکن سیدھا اس کا اُلٹا ہوا پیچھلے کچھ جناؤں کی بھی بات کریں تو وہاں پہ ایکجیٹ پول جو دکھایا جا رہے تھے وہ ایکجیٹ پول تو ایکجیٹ پول ہی ہوتے ہیں اس پہ ابھی جو وشوہ سنیتہ ہے وہ ابھی پوری طرح سے نہیں ہے اور ابھی جس طرح سے مہاراشترا اور جھارکھنڈ کی ایکجیٹ پول دکھایا جا رہی ہے تو اس پہ بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ساب طور پر یہ چیزیں جاہر نہیں ہوئیں کہ کیا سچ میں ایکجیٹ پول صحیح ہے کیونکہ جس طرح سے جھارکھنڈ کی اور مہاراشتہ کی بات کی جائے تو مہاراشتہ میں دیکھا گیا کہ مہا وکاس آگاڑی کس طرح سے خولے طور پر انہوں نے ایک دوسری پیارو پر تیاروپ لگائیں اور راہل گاندھی نے ملہ گتار کئی رہیلیا کی مہیوتی کے خلاف اور وہاں پر لوگوں کا بھی جو من تھا اس بار ایسا لگ رہا تھا کہ مہا وکاس آگاڑی کو شاید وہ اپنے پکش میں کرے لیکن ابھی جس طرح سے ایک جیٹ پول سامنے آ رہا ہے تو اس میں نہ تو جھارکھنڈ میں کسی کی سرکار بنتی دکھ رہی ہے اور اگر مہا وکاس آگاڑی کے مہاراشتہ میں بات کریں تو یہاں پر بھی کیاس لگا جا رہا ہے کہ شاید جو بی جی پی کے ساتھ الائنس سے اس کو آگے میڑے سیٹیں مل سکیں لیکن ابھی اگر ایک جیٹ پول کی بات کریں تو اس پہ بھاچپا کی بات کریں یا کانوریس کو دونوں کو ابھی ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ یہ ایک جیٹ جو پول ہیں ہمارے پکش میں ہو سکتے ہیں ہاں بالکل کیونکہ دونوں جگہ یہ دیکھا کیا ہے کہ جو ادرس ہیں ملپ جو اور پارٹیاں ہیں جو کسی آلائنس میں نہیں ہیں وہ ابھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ کئی نہ کئی گیم چینجرز بن سکتے ہیں جس طرح سے ایسا تو انویسی کے پارٹی مائیم نے مہاراشتہ میں سولہ امیدوار اتارے تھے ان میں سے یہ ابھی تک جو ریپورٹس آ رہی ہیں ایکزٹ پول کے مادے ہم سے وہ بتایا جا رہا ہے کہ قریب آٹھ سے نو ان کے امیدوار جی سکتے ہیں سولہ میں سے تو اگر یہ آٹھ سے نو یہ جید گئے تو اگر وہاں پہ سرکار بننے کے لیے دس سیٹوں کی بھی ضرورت ہوگی تو ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا اور یہ کہیں نہ کہیں گیم چینجر وہاں بن سکتے ہیں اگر ہم مہاراشتہ کی بات کریں تو او ایسی تو ہر جوہاں لگتار یہی کوشش کرتے ہیں کہ ہم گیم چینجر بنیں بن نہیں پاتے لیکن وہی دیکھنا والی بات ہوگی کیونکہ بیہار سے تو وہ اچھے سچک گیا پانچ آپ امیلے لاتے ہیں اس میں چار امیلے آپ کسی اور پارٹی میں چلے جاتے ہیں تو آپ ٹکٹ بٹوارے کو لے کر کیسے آپ اپنے جنپڑتے ندی ہوتے ہیں جو مدوار ہوتے ہیں ان کا چین کیسے کرتے ہیں یا پھر کیا سیٹ بٹوارے میں ایسا دیکھا جاتا ہے کہ کسی بھی علاقے کا سیٹ بٹوارے ہو تو اس زیلہ کا جو ادھکش ہوتا ہے پارٹی کا وہ تیہ کرتے ہیں نام آگے بڑھتا ہے تو کیا آپ کے جو زیلہ ادھکش ہیں ان میں بھی کوئی کمی ہے جس کے وجہ سے ان پر وہ کمان نہیں رکھ پاتے ہیں حالانکہ اگر ہم جو ایمیلے بیہار میں پلٹی مارے کسی اور پارٹی میں شامل ہوئے ان کا کلم یہی تھا کہ ہمارے طرف سے پیسے مانگی جاتے ہیں مہاراشرہ کی بات کیا تو ابھی آپ نے کہا کہ وہاں پہ سات سے آٹھ سیٹے ایم آئی ایم نکال سکتی ہے لیکن اگر سات سے آٹھ سیٹے ایم آئی ایم نکالنے میں کامیاب رہی تو یہ ایم آئی ایم کے لیے ایک طرف خوشی کے لہر ہوگی تو وہی دوسری طرف کانگریز کو کافی منتھن کرنے کی ضرورت ہوگی کہ ایم آئی ایم جو اتنے کم سیٹوں پر لڑکے اگر سات سے آٹھ سیٹے لار رہی ہے تو پھر کانگریز کے آخر کیا کامیہ ہیں کیا خامیہ ہیں کہ وہ لگتار اتنے چناؤ پرچارک جو قدعور نیتہ اتارے ہیں مہاراشرہ میں اور ان کی سیٹ کم ہوئی کیونکہ اگر جھرکھنڈ کی بات کریں تو وہاں پہ جو ابھی ایجیٹ پول آ رہے اس میں یہی بتا جا رہے ہیں کہ اگر جھرکھنڈ میں کانگریز کی سرکار یعنی جی ایم ایم جو ہے وہاں پہ اگر اس کی سرکار بنتی شکتی ہے گڑبندر کی تو اس میں اس کی خاص ہوا جا ہوگی کانگریز کیونکہ دیکھا گیا کہ بیہار میں بھی کس طرح سے جو کانگریز کے سیٹے ہیں وہ کم آئی اور اسی کا سیدھا اثر دلی پہ پہنچا لیکن وہی ابھی جھرکڑ میں جو ایجیٹ پول دیکھا جا رہے ہیں تو اس میں یہی دعویٰ کیا جا رہے ہیں کہ اگر وہاں پہ گورنمنٹ جو ہے اگر انڈیا الائنس کی نہیں بنتی ہے تو اس میں شاید کانگریز کی ایک بڑی بھومکہ ہو کیونکہ وہاں پہ ابھی ایجیٹ پول میں کانگریز کی جو وہاں پہ جو بھومکہ ہے اس کو تھوڑی کمجور مانے جا رہی ہے بلکل جس طرح سے دیش میں چناہ ہوتا ہے تو دیش میں کہیں نہ کہیں لوگتندر کو لے کر کے یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں اور لوگتندر اگر مضبوط رہتا ہے دیش کا تو ساری چیزیں صحیح رہتی ہیں دیکھا جب مہراشتہ مغزید کرے تو یہاں پہ جو ایک ناشرندے ہیں انہوں تو صافتہ روپے کہہ دیا کہ ہم سی ایم فرس کے ریس میں نہیں ہیں دیویندر فنڈ نویز جی طرح سے ابھی جا کر آر ایس ایس پرومک موہن بھاگوات سے ملے ہیں اور مہراشتہ میں اگر بی جی پی گورنمنٹ بنتی ہے تو اس میں یہ کہنے میں کہیں دورائے نہیں ہیں کہ بھاچپا کے کرکرطاؤ کے ساتھ سب سے بڑی بھومکا یہاں پہ آر ایس ایس کے سنگھٹن کی رہی ہیں کیونکہ دیکھا گیا مہراشتہ میں جب الیکشن کے اعلان ہوئے اس کے بعد سے جو آر ایس ایس ہے لگتار کئی انہوں نے جن سبھائے کی کئی لاکھوں بیٹھاکے کی اور وہاں پہ ان کا جو پورا رون میپ تھا بھاچپا کا ناگپور سے چلتا رہا تو اگر مہراشتہ میں بی جی پی کے گورنمنٹ بنتی ہے ایلائنس کے گورنمنٹ بنتی ہے تو اس میں بھی اگر نوام ملک جیت جاتے ہیں تو یہ دیکھنا والی بات ہوگی کہ بھاچپا کے ساتھ نوام ملک کا رویہ کیسے رہتا ہے مہیوتی گورنمنٹ میں نوام ملک کو کیا کابینیٹ میں شامل کیا جاتا ہے کہ نہیں اور وہاں پہ بھاچپا یا پھر اگر دیکھیں کہ آجیت پاوار جو ہے ان سی پی گوٹ کہ یہ لوگ کیسے اپنے جو ایکوالیٹی ہے یا پھر کہیں کہ جو سیٹ کے بٹوارے ہیں یہ کیسے ہو پاتی ہے اور سچ میں مہاراشتہ میں کیا دب دبا جو انڈیا ہے اس کا ہوگا یا پھر جو ناکپور سے جو رسس کا سنگٹن چل رہا ہے موہن بھاگوات ان کا ہوگا دیکھیں جی سر آپ نے بولا کہ اگر وہاں پہ مہیوتی جیت جاتی ہے تو نوام ملک کا کیا رول رہا ہے وہیں اس بیچ ایک چیز اور بھی سوچنے والی ہے کہ اگر مہیوتی جیت جاتی ہے تو اس میں اگر راش تھاکرے کے بیٹے جیت جاتے ہیں تو کیا ان کو گابنٹ میں جگہ مل سکتی ہے جس طرح ابھی ہم بات کر رہے تھے ان پہ کیا بولتے ہیں وہاں گر ریپٹی سی ایم ہے دیوینٹ فرنویس جب ایکناہ شندے کو مکہ منتری بنانے کی بات چلی تھی جب ایکناہ شندے نے پارٹی توڑی شیف سیناؤ اس کے بات بی جی پی سجا کے ملے اور شندے کو چیف منشٹر بنانے کی بات کی تھی اس سے پہلے دیوینٹ فرنویس نے ایک ٹوئٹ کیا تھا کہ ہم میں ریپٹی سی ایم نہیں بنوں گا کچھ دیر کے بعد پھر دلی سے ان کے پاس فون گیا اور ظاہر ہے کہ اب ناکپور میں ہی تھے تو ناکپور میں اور جگہ بھی ہیں کچھ ایمپورٹن جگہ بھی ہیں جہاں سے فون آ سکتا ہے اس کے بعد وہ ریپٹی سی ایم بنے بہت ہی مان منوول کے بعد وہ ریپٹی سی ایم بنے تھے کیونکہ وہ ریپٹی سی ایم بننا چاہ نہیں رہتے اس کے بعد پھر وہ ریپٹی سی ایم بنے پھر کیا بولتے ہیں عجید پوار اپنی پارٹی لے وہاں سے توڑ کے لاکے اس میں شامل ہوئے ان کو بھی ریپٹی سی ایم بنائے گیا عجید پوار نے بھی اس وقت یہ بولا کہ میرے بچے کہتے ہیں کب تک ریپٹی سی ایم بنو گیا اب یہ ساری چیزیں اگر وہاں چل رہی ہیں تو اگر مہایوتی وہاں جیت جاتی تو اس کے لئے آسان نہیں ہو گئی کیونکہ ایک ناشندے یہ بھی کہہ سکتے کہ میں سی ایم تھا میری وجہ سے آپ سرطہ میں آئے ہیں عجید پوار بھی یہ کہہ سکتے کہ میں ریپٹی سی ایم تھا میری وجہ سرطہ میں آئے ہیں اور وہیں دیویڈ فرنویز جو کی ہائی سورس لگانے کے لئے کل آر ایس ایس پرمک مہن بھاگواز سے ملے گئے اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو آپ اکثر آجیوں میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پہ بھاجپا کے ساتھ کوئی چھتریہ پارٹی ہے یا پھر وہاں کی پارٹی ستہ میں ہے تو وہاں پہ اکثر ایک مکھے منتری اور دو اپ مکھے منتری ہوں گے وہ چاہے ہم مہاراشتہ کی بات کریں یا بیہار کی بات کریں وہ ہی کانگریس کے اگر بات کریں تو کانگریس جیسے جمہو کشمینی میں ابھی اس نے اس کے کچھ کم ہی سیٹی آئی لیکن اس نے وہاں سے پیچھے لے لیا وہاں پہ لڑا الائنس میں لیکن انہوں نے کہیں دعویداری نہیں کی کہ یہاں پہ ہمارا ڈپٹی سیم ہوگا یا اس پکر ہمارا ہوں گا لیکن تو اب یہ ہے مہاراشتہ میں اگر کانگریس کے سرکار آتی ہے تو اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ سچ میں اس کے جو سی ایم پت کی امیدوار ہے وہ کون آتے اور کیا وہ بھی ڈبل ڈپٹی جو کہا جاتا ہے کہ سٹیپنی لے کر چلنا وہ لے کر چلتی ہے کہ نہیں دیکھیں ابھی شاید دیکھیں جو وہاں پہ تین پارٹیاں ہیں شیف سینا یو بیٹی اور ان سی پی شہد پوار اور کانگریس ان میں سے ابھی انہوں نے بول دیا اپنی چیزیں کلیر کر دی دی کہ جس کی سیٹیں زیادہ آئیں گی اس کا مکمتی بنے گا اگر آپ یہ دیکھیں کہ شیف سینا یو بیٹی کی سیٹ زیادہ آگئیں تو کیا بولتے ہیں وہ جو سی ایم تھے پہلے وہ دو تھاک رہے وہ سی ایم بنیں گے لیکن اگر ان سی پی شہد پوار کی سیٹیں زیادہ آگئیں تو مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ جو باتیں چل رہی ہیں وہ سپریہ سولی کی باتیں چل رہی ہیں وہیں اگر کانگریس کی سیٹیں زیادہ آگئیں تو پھر باتیں اس وقت نانا پٹولے کی چل رہی ہیں کیونکہ وہ مہاراشتہ کانگریس کے ادھکش ہیں ان میں سے اب جو اب ایک اگر سی ایم بن جائے گا تو ایسی چیزیں وہاں چل رہی ہیں کہ ایک اگر سی ایم بن گیا کہ راجیوں میں ہوتا ہے کہ آپ نے بنایا ڈیپٹی سی ایم وہ بیٹھا رہتا ہے اس کو کوئی ایسی چیزیں نہیں دی جاتے ایسے مندرالیں نہیں دی جاتے اس میں وہ زیادہ کچھ کر پائے ابھی آپ نے سپریہ سولی کا ذکر کیا اگر سچ میں سپریہ سولی کو مکہ منتری اگر شہد پوار کی پارٹی زیادہ سیٹیں لاتے بھی ہیں تو اگر سپریہ سولی کو مکہ منتری بنانے کے بات چل رہی ہوگی تو جس طرح سے دلی نے ابھی ایک مہلہ مکہ منتری دیا تو کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ الیکشن کے درمیان ایک مہلہ مکہ منتری کے لیے کر بھی مدے بن سکتے تھے دیکھیں اب وہ ابھی تو ایم پی ہیں نا اور جس طرح سے جب وہ کیا بولتے ہیں وہ جہاں سے ایم پی ہیں وہاں سے ان کے ہی بھائی نے اپنی وائپ کو چنو میں کھڑا کیا اس کے بعد جب ان کے خلاف دوسرا بندہ کھڑا کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں چھما چاہتا ہوں اسے بہت بڑی گلتی ہو گئی لیکن شہد پوار کی پارٹی گھوٹ نے یہ صحیح نہیں کیا مطبع میں کروں تو صحیح ہے میں بعد میں معافی مانگ لوں گا وہ کریں تو گلت ہے تو گلت ہی ہے میں تو معاف بھی نہیں کر سکتا ہوں اور جس طرح سے بات آ رہی ہے کیونکہ دیکھیں آپ نے جس طرح بولا کہ اگر ان کو سی ایم کا فیس دکھانا تھا سی ایم کا فیس ایسے نہیں دکھا سکتے کہ یہاں پہ آپ پلائیں سمیں اب آپ دیکھیں کہ سب سے مضبوط وہاں پہ مہایوتی ہے مہایوتی نے بھی اپنا سی ایم فیس نہیں دکھایا نہ ڈیکلیئر کیا اس نے سب نے یہی بولا کہ ہم جیتنے کے بعد اس پہ بات کریں گے لیکن وہیں آپ جس بھی کیا بولتے ہیں کوئی بھی اگر اس کی وہ ہو رہی ہوتی ہے میٹنگ ایف وی اے کی اس سے لوگ باہر نکلتے ہیں تو سب سے پہلے ریپورٹر کا کام یہی ہوتا ہے کوئی پوچھتا ہے بھئی آپ کے ہاں سے سی ایم فیس کون ہے ارے بھائی صاحب الیکشن ہونے دیجئے لیکن اس پہ گوھر کرنے والی بات یہ بھی ہے کہ آپ نے جو دوسرے داج میں الیکشن ہوتے ہیں وہاں پہ اگر بھاجپا نے اپنے سی ایم پت کا جو امیدوار اگر چہرہ اعلان کر دیا تو ان کا آروپی پکش پہ یہ رہتا ہے کہ ان کے اندر تو خود کرسی کون لے کا وہ تیاری نہیں ہے آپس میں لڑ رہے ہیں لیکن مہاراشتہ ویدھان صاحب الیکشن نے کہا ایسا رہا اس میں نہ ہی پکش اور نہ ہی ویپکش ایک دوسرے پہ آروپی یہ لگائیں کہ ان کے پاس خود چہرہ سی ایم کا چہرہ کون ہے کون نہیں ہے آپس میں خود لڑ رہے ہیں تو یہ کافی بارکی چیز ہے کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کیسے جو پولٹیسیان ہیں جب خود کی فائدہ ہو تو اس پہ نہ وہ بات کریں گے اور نہ یہ بات کریں گے لیکن وہی اگر مہاراشتہ میں کونگریس نے کلیر کر لیا ہوتا کہ ہمارا سی ایم فیس یہ ہے تو وہ لگتار اس مددے کو بھی بھنانے کوشش کرتی کہ بھاچپا میں تو خود سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا ہے اور اگر بھاچپا کے پاس سی ایم پت کا امیدوار آ گیا ہوتا تو وہ خود کونگریس کے اوپر یا پھر کہہ لے مہاوکا سگاری کے اوپر کلیم کرتی کہ ان کے اندر خود سی ایم پت کا چہرہ ہے وہ کلیر نہیں ہوا ہے اور خود یہ آپس میں لڑ رہے ہیں تو پھر یہ جنتہ کا کیا مددے لے کر سلحانے کے کوشش کریں گے تو آپ دیکھ ساتے ہیں کیسے کی جو الیکشن ہے اس میں اگر پارٹیوں کی جو آپسی تالمیل ہے اگر وہ بیٹھ رہی ہے تو وہ ایک دوسرے کے اوپر کبھی بھی کلیم نہیں کریں گے لیکن یہی اگر دوسرا راج ہو تو وہاں پر بھی ان سب چیزوں کو ایک ایسا مددہ بنا دیا جاتا ہے جیسے مانو کہ وہ مددہ ایک روجگار جو بے روجگار ہے اس کے لیے اہم ہو جاتا ہے بلکل جس طرح سے بھی انہیں بات کی کہ اسوڑی نویسی کی بات ٹیم آئی ایم وہاں پہ آٹھ سے نو سیٹے جی سکتی ہے اگر وہ گیم چینجر بن کے پیدا ہوئی تو وہ بھی ہو سکتا ہے اپنا ڈپٹی سی ایم بول دے کہ ہمیں بھی ڈپٹی سی ایم پر دو تو پھر کیا کریں گے لینا ہی پڑے گا لینا ہی پڑے گا دینا ہی پڑے گا سمرتن لینا ہے تو کرنا پڑے گا سکتا سب کو چاہیے سب کو سکتا سے پہلے کرسے سب کو چاہیے بلکل جس طرح سے کل مہاراشترا اور جھارکھن میں الیکشن ہوئے اسی طرح کل کچھ راجیوں میں بائی پول الیکشن پر ہوئے لیکن سب سے زیادہ فوکس یو پی پر آ کیونکہ یو پی میں نو سیٹوں پر الیکشن ہوئے انہیں نو سیٹوں پر الیکشن میں کچھ ایسی بھی چیزیں تصویریں ویڈیوز باہر آئے ہیں جو کہیں نہ کہیں دیش کے لوگتندر کو جو کہتے ہیں کہ ہم لوگتندر مضبوط کر رہے ہیں لیکن وہ لوگتندر کو توڑتے ہوئے نظر آئے ہیں جو لوگ سمیدھان پر بشواس کرتے ہیں ان کے لیے سب سے زیادہ خطرناک چیزیں کل سامنے آئی ہیں جس طرح سے عورتیں ووٹ ڈالنے جا رہی ہیں ان کو پولیس والا بندوں جائیں آپ گھر پہ رہیں وہ ڈالنے مت آئیں اس کے بعد حالا کی جو ہمارے دیش کا الیکشن کامیشن ہے اس نے جو ہے ایکشن لیا لیکن ایسی چیزیں جب دیش میں سامنے آتی ہیں ایسی چیزیں جب دیش کے ایک ایسے راج سے باہر آتی ہیں جو کہ راجے بہت بڑا راجے اس کے پوپلیشن بہت زیادہ ہے لیکن وہاں کے جو سی ایم ہیں وہ اپنے آپ کو یوگی کہتے ہیں اور ان کے انڈر میں جو سرکار ہے یا پھر پرساشن ہے وہ اس طرح سے پیش آ رہا ہے کہ ایک خاص سمودائے کو لے کر کے کتنی ان کے دل میں کیا بھری ہوئی ہے گند بھری ہوئی ہے کہ وہ اگر ووٹ ڈالنے کے لیے وہاں کے خواتین جا رہی ہیں تو ان کو گولی دکھا کر کے پولیش والا بقاعدہ یہ بولتا ہے کہ بھئی اگر آپ ووٹ ڈالنے جا رہی ہو تو ہم آپ پہ گولی چلا دیں گے گر آپ نے ووٹ دیا تو ہم آپ پہ گولی چلا دیں گے تو یہ کہاں سے صحیح ہے اگر ہم کہتے ہیں کہ لوگتندر ہم بچا رہے ہیں اور پھر سمیدھان کی قسمیں کھائی جاتی ہیں چیف پرساشن اور پردان منتری بننے کے بعد اور اس کے بعد پھر یہ چیزیں اگر آپ کے پرساشن میں سامنے آتی ہیں تو یہ کہاں سے صحیح ہے دیکھیں کل جی صرف سے مہاراشتہ اور جھرکڑ میں الیکشن ختم ہوئے اسے کے ساتھ ساتھ اتر پردیش میں جو اپ چنا ہو رہے تھے اور وہاں سے جو تصویریں سامنے آئی ہیں وہ جو لوگتندر کی نیو ہے اس کو ہلا کر دیے یہاں پہ جو کیندر گورنمنٹ ہے وہ ایک راشت اور ایک چناو کی بات کرتی ہے لیکن وہی ایک راشت اور ایک چناو کے ساتھ ساتھ وہ تین راجیوں میں سیلیکشن نہیں کر آ پاتی ہے آپ سوچیں کہ اتر پردیش میں صرف نو اپ چنا ہو رہے تھے اور وہاں سے اسی تصویریں سامنے آ رہی ہیں تو کیندر سرکار جو لگتار یہ دعویٰ کرے کہ ایک راشت ایک چلاو جو الیکشن ہوں گے تو کیا اس بات کی گارنٹی کہ ہر جگہ بائی پور جو الیکشن ہوں گے وہاں پہ سیف اور سیکرٹی کے ساتھ وہاں پہ الیکشن ہوں گے آپ نے ابھی الیکشن کمیشن کا ذکر کیا الیکشن کمیشن نے کب سنگیہ لینا شروع کیا جب وہاں سمجھوالی پارٹی کے نیتہ اکھلیش یادو اپنے ٹویٹر ہنڈس لگتار ان سم ماملوں کا ویڈیو شیئر کرنا شروع کیے سمجھوالی پارٹی کی جو ٹویٹر آئیٹی ہے اس سے جب ویڈیو پوشٹ اور جب لکھینیوں کی باتیں شروع ہوئیں اس کے بعد سے الیکشن کمیشن نے اس ماملے کا سنگیان لیا آپ کو بتا دی کہ الیکشن سے پہلے ہی اکھلیش یادو کی اس بات کی بھرنگ لگ چکی تھی کہ ماملے کچھ گڑ بڑ ہو سکتے ہیں کیونکہ وہی اتر پردیش ہے جو اور وہی یوگی آتی تنا تھے جو اتر پردیش موڈل کی بات کرتے ہیں اس سے پہلے بھی وہاں کے الیکشن کے درمیان ایسے ماملے سامنے آئے ہیں اور اس کے پہلے اکھلیش یادو نے اس ماملے کو سنگیان ملیتی ہو الیکشن کمیشن کو نوٹیس لکھا تھا اور الیکشن کمیشن نے نوٹیس کا جواب بھی دیا اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ کسی بھی پرشاہ سنی کسی بھی پولیس والوں کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ کسی کے آئی ڈی چیک کریں آپ کسی کا فیس چیک کریں چیک کریں لیکن اس کے بعد بھی الیکشن کے درمیان ایسے تصویریں سامنے آئی جہاں پہ لوگوں نے کئی سارے ویجول سامنے آئے یہاں تک کہ کچھ ریپورٹرز کو بھی دھکا مکی کیا گیا ان کو کوریش کرنے نہیں دیا گیا اور وہاں پہ لوگوں نے ہی آروپ لگایا کہ جو پولیس پرشاہسن ہے وہاں پہ ان کو وہ ڈالنے سے روک رہی ہے اور یہ جو علاقہ ہے کسی ایک خاص سمودائقہ ہے اس میں اگر ہم ایک کندر کی ویدان صاحبہ سیٹ ہے اگر اس کی ہم بات کریں تو وہاں پہ انیس سو تیرانبے کے بعد سے انیس سو تیرانبے میں ماف کیجئے کہ بی جی پی ایک بار سیٹ جیتی اس کے اکتیس سال تک ابھی تک وہاں پہ بی جی پی کا جمعورہ نہیں ہے وہاں پہ ابھی تک بی جی پی ویدان صاحبہ سیٹ نہیں جیت پائی ہے اور اس ویدان صاحبہ سیٹ پر بھی لے کر کافی ویواد ہوا اور وہاں پہ اگر ہم مسلم وڈ کی بات کریں تو وہاں پہ ایسا مانا جاتا ہے کہ سکسٹی پرسنٹ وہاں پہ مسلم آبادی ہے اور انہی سب سیٹوں کو بھاچپا قبضہ کرنے کی پوری کوشش کر رہی تھی ایسا لوگوں کا آرورپ ہے اور اسی لیے کہ ایسے جو بیواد سامنے آئے کہ پولیس پرشاسن سوشل میڈیا پہ یہ بھی سیجے چل رہی تھی کہ پولیس پرشاسن جو ہے اس کی آڑ میں بھاچپا جو ہے اپ چنال جیتنی کل سے یہ کافی چیزیں چل رہی ہیں اور ابھی جس طرح سے اتر پردیش میں جو کل معاملے سامنے آئے اس پورے معاملوں کو لے کر صوبے کے مکہ منطری کا ایک ٹویٹ آنا اور نہ اس پر سنگیال لینا یہ بھی سوال کھڑا کرتا ہے کہ کیا سچ میں یہ جو اتر پردیش جو سرکار ہے اس کی دیکھ ریک میں ہو رہا تھا اگر اس کی دیکھ ریک میں نہیں ہو رہا تو ان کو سنگیال لینا چاہیے ایسے آدھیکاریوں پر کروائی کرنی چاہیے لیکن ایسے آدھیکاریوں پر نہ کروائی ہو رہی ہے آپ نے سسپنٹ کیا کلو کر ان کو واپس لایا سکتا ہے وہ کئی بڑی چیز نہیں ہے لیکن آخر کار ایک پولیس والوں کو کسی نے آزادی دی کہ آپ کوئی معاملہ ہو تو آپ محلاؤ کے اوپر جو ریوالوال ہے وہ تان دیتے ہیں بلکل بلکل جس طرح بندوق تانتے ہو ان کا فوٹو وارل ہو رہا وہ کہیں نہ کہیں بہت ہی دیش کے لیے خطرناک ثابت ہوگا وہیں اس بیجے خبر آ رہا رہی کہ اڈانی گروپ کے شیئر میں دس سے لے کر بیس پرسنٹ تک گراوٹ دیکھنے کو بلے امریکہ میں گوتم اڈانی پر لگے رشوت کے آروپوں کے بعد بھارتی شیئر مارکٹ میں یہ گراوٹ سامنے آئی ہے تو اس وقت کی سب سے بڑی قبر یہ کہ گوتم اڈانی پہ امریکہ نے ایک رشوت کاروپگا جس طرح سے وہاں پہ چیزیں چل رہی تھیں اس کے بعد اب یہ چیزیں جب سامنے آئی ہیں اور پھر مہاراشترا اور جھارکھنڈ اور یوپی میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں کل جس طرح سے چناؤں ہوئے چناؤں کے بعد جس طرح اتر پردیش میں ایک خواتین کے اوپر ایک پولیس آفیسر جو تھا جو فل تیار تھا وہ مطلب وہ لگا کے بلکل دنگا نیاندر صاحب بھی چیزیں دیکھا وہاں پہ کھڑا تھا وہ اس طرح کی اس طرح کی بات کر رہا ہے تو اس کے لئے دیش کے پردان منتری دیش کی راجپتی جو خود ایک مہلہ ہیں ان کو سوچنا چاہیے اور اس پہ کوئی ایکشن لینا چاہیے اب سسپنڈ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے کیونکہ کچھ سمیے کے بعد پھر وہ اپنی ڈیوٹی پہ سوچے اگر یہ جو گھٹنا تھی اگر کسی کورے ساتھ سے تراجمہ ہو گئی ہوتی آرے با پھر تو اس وقت جو ہے دیش میں ایک عجب ماحول ہوتا ویسے جیسا کہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہم نے آپ کو نیوز پیپرز کے ذریعے اہم خبروں سے روبرو کرائے ہیں ایسے ہی ضروری خبروں سے روبرو ہونے کے لیے ہمارے ساتھ اس پروگرام سے جوڑے رہیں اور اگر آپ کی اس پروگرام سے related کوئی بھی رائے ہے تو ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور لکھیں اس کے ساتھ ہمارا پروگرام یہی ختم ہوتا ہے مجھے اور میرے ساتھی شاہد مہر کو دیں اجازت آپ بنے رہیں سیاست تی وی کے ساتھ